دوہزار آٹھ کے عام انتخابات کے بعد پاکستان میں جمہوریت کے بحالی پر امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کا ایک نیا دور شروع کرنے کے لئے مختلف شعبوں میں سٹریٹیجک ڈائلوگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا مگر موجودہ حالات میں ان مذاکرات کے مستقبل پر بھی ایک سوالی نشان موجود ہے بلکل اور وجوہات بتا رہے ہیں واشنگن ڈی سی سے دنیا نیوز کے نمائندے اویس سلیم دوہزار دس میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلیم، صحت، توانائی اور زراد سمیت کئی دوسرے شعبوں میں جاری سٹریٹیجک مذاکرات کو وزرائی خارجہ کی سطح تک بلند کرنا تعلقات کو ایک نئے سرے سے استوار کرنے کی کوشش تھی مگر یہ سلسلہ گزشتہ سال مارچ اور جولائی میں ہونے والے دو ادوار کے بعد جمود کا شکار ہے جان ہاپکنز یونیویسٹی میں ساؤتھ ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر ڈاکٹر والٹر انڈرسن کے مطابق مذاکرات کا سلسلہ منقطع ہونے کی وجوہات بڑی واضح ہیں تعلقات میں کشیدگی کی ایک وجہ ریمن ڈیویس کیس اور اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجود کی جبکہ پاکستان کا سی آئی اے حلکاروں کی پاکستان میں موجود کی اور مالی امداد میں رکاوٹ بھی ہے اگرچہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد پاکستان اور امریکہ کی آلہ سیاسی اور فوجی قیادت کے مذاکرات ہوئے ہیں اور سیکیٹری کلنٹن مزلح آفواج کے سربراہ ایڈمیرل مائک ملن اور مارک گروسمن نے پاکستان کا دورہ بھی کیا ہے مگر اس کے باوجود سٹریٹیجک ڈائلوگ کی بحالی ممکن نظر نہیں آتی امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان بھی اس حوالے سے کوئی واضح جواب دینے سے معذوری ظاہر کرتے ہیں میں یہ نہیں بتا سکتا کہ تعلقات میں تاطل کیوں ہے ہم پاکستان سے مختلف سطحوں پر تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں سابق سفیر اور تجزیہ کار ڈاکٹر اکبر احمد دو طرفہ تعلقات میں مشکلات کے باوجود سٹریٹیجک ڈائلوگ کی بحالی کے لیے پر امید ہیں ہائیس لیول پر یہاں ایڈمنسٹریشن واشنگٹن میں اور اسلام آباد میں احساس ہے کہ یہ بہامی ایک الائنس ہے دونوں کے لیے اس میں فائدہ ہے حالیہ عرصے میں ویزوں کے اجراء پاکستان میں امریکی سفارتکاروں کی نقل و حمل پر پابندی اور آٹھ سو ملین ڈالر کی فوجی امداد روکے جانے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید کشیدگی آگئی ہے پچھلے چند ماہ کے دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان پیدا ہونے والے تنازیات کے خاتمے تک سکریٹیجک ڈائلوگ کی بحالی کا کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آتا کیمرمن عالم کے ساتھ عویس سلیم دنیا نیوز واشنگٹن ڈی سی